رمضان آگیا تو اللہ کی محبت کا عشق اگر دل میں پیدا ہو جائے محبت پیدا ہو جائے تو انسان پھر لوگوں کی ملامت اور اپنے نفس کی ملامت ان چیزوں سے لوگ تو کہیں گے کیا سوکھے جارے اور روزے رکھے کیا ہو گیا جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو یہ مسلمانوں کی بہت بڑی ہماقت لگتی ہے بھوکا پیاس پیاسا رہنا یہ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ ہستے ہیں مسلمانوں کا یہ بے وقوف لوگ ہیں سارا دن بھوکے پڑے ہوئے ہیں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا انگریز کہاں جا رہا ہے ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گیا اور یہ تو بچار بڑھ کے کھا رہے ہیں سارا دن بھوکے نہ دفتروں میں صحیح طرح سے کام ہوتا ہے حقیقت ہے روزے میں کام نہیں ہوتا عام طور پر بیٹھے ہوئے ہیں سوکھے سوکھے نہ گھٹکا مومن ہوتا کوئی آئے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ آدمی کو غصانہ شروع ہو جاتا ہے ہر چیز میں پکوڑیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں جناب اس کو شربت نظر آ رہا ہوتا ہے اور کیسے میں تو آج کل طف روزے چل رہے ہیں گھر والوں کو بولا ہوا ہے کہ پہلے پانچ منٹ پہلے پورا دسترخوان سجانا چاہیے ہر ہر چیزوں انتظار کی ادھر آزان ہوئی اور پتہ چلا پانی فرش سے نکل کے آلائے جا رہا ہے یہ برداش نہیں ہے بھائی ساب رکھا ہو ساب رکھا ہو بھائی ایسی ٹینشن چل لی آج کل کیونکہ کام بولنا بہت پڑ رہا ہے نا مجھے رمضان دن کے وقت بھی مجھے ہوتے ہیں ریکارڈنگ وغیرہ تو میں یہ اذکر رہا تھا کہ بھائی اللہ کی محبت ہے تو برداشت کرنا پڑے گا تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جو اسلام کا مزاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا یہ بے حقوق یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ نو علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا تو قوم مزاق اڑا رہی تھی نو علیہ السلام نے کہا بھی تم اڑا لو کل ہم تمہارا مزاق اڑیں گے جس خدا نے پیدا کیا جس رب نے بنایا اس کا حکم ہے کہ چھوڑ دو کھانا پینا اس کا حکم ہے اور اجازت بھی غروب آفتاب کے بعد کھاؤ تو ہم اس کے حکم میں کر رہے ہیں کوئی اور ہمیں کہتا تو ہم اتنے بے وقوف کسی کے کہنے پہ تو ہم چاہے اور گھٹکے نہیں چھوڑتے کھانا کہاں سے چھوڑ دیں گے آپ کا بوس آپ کو کہہ کہ دوپیر کا لنچ چھوڑ دو چھوڑ دو گے بولے کہ جوب چھوڑ دوں گا میں لنچ اگر کوئی آپ کا بوس گھر میں کہے گھر میں آ کے کہے آپ سے کہ میں تجھے جوب سے نکال دوں گا شبہ کا ناشتہ چھوڑ دے وہ بولے بھائی میں اپنی کمپنی کھولوں گا شبہ کا ناشتہ نہیں چھوڑوں گا یہ تو اللہ نے کہا ہے تو بھائی ہم کرتے ہیں ورنہ ہم کسی کو اتنی لفٹ نہیں کراتے تو اللہ کے لئے ہے اور ہمیں اللہ سے اس پر امیدیں ہیں اسی بھوگ پیاس میں وہ عجر دے رہا ہے لِسَّائِ مِفَرْحَتَان روزے دار کے لئے وقت اور ایک قیامت کیسا مزہ آتا ہے خدا کی قسم پانی پی پی کے کھجوریں کھاؤ پانی پیو افطار میں اوٹ پٹنگ چیزیں نہیں کھایا کرو کھجوروں کو زیادہ فوکس کیا کرو صحیح ہے نا اس سے طاقت بھی آتی ہے وزن نہیں بڑھتا توانائی فل ملتی ہے اور خجور سے خون اچھا بنتا ہے جب کمزور ہو گئے نا خون تو بنے گا اب وہ چاہے الٹی سیدھی چیزیں کھا کے سڑاوہ خون پیدا کر لو خون کی کمی ہو جاتی ہے نا اور چاہے تو نفیس چیزیں کھا کے اچھا یہ آپ کے پاس رمضان میں آپ کو یہ آپشن ملتا ہے میں اس لئے بار بار کہتا ہوں کہ رمضان میں اپنی خوراک کا شیڈول ہمیشہ کے لئے چین کر دو عادت بنا لو اچھی اچھی چیزیں کھائیں گے گندی گندی چیزیں ہیں گندی چیزیں کھائیں یہ تیل ویل چکنے چپڑے پکوڑا بھی کچھ تھوڑا سا تیل میں ہو اور اچھے والے تیل میں یہ جو بازار کے پکوڑے ہیں نا یہ اس تیل کو تل چھٹ بنا بنا کے جلا جلا کے پچاس لوگوں کے پکوڑے اس میں تلے ہوتے ہیں وہ دیزل بن چکا ہوتا ہے وہ یہ جو بازار میں پکوڑے ہو رہے ہیں تو اگر کوئی اچھا ہے جاننے والا تو پھر تو ٹھیک ہے تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں نا ان سے کیا کر لو تو آپ دیکھو ایک مہینے کے بعد آپ کے ایسا خون نتھر جائے گا آپ کی آنکھوں میں بینائی تیز ہو جائے گی آپ کے دماغ فریش ہو جائے گا تو یہ رمضان میں اللہ نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہے اپنی خوراک کے شیڈول کو چین کرنے کا اچھی اچھی خاندانی چیزیں کھانا شروع کر دو زیتو ننجیر شہد اور کیا ہے یہ جو ہے آپ کا اور گھجور دلیا جو یہ چیزیں کھانا شروع کر دو سمجھ رہے ہو